یہ تو حد ہو گئی جب لائیو کیمرے میں جی ہاں لائیو ریکارڈنگ میں سلمان خان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے ڈالی اس بڑے گینگسٹر نے سواگت ہے آپ کا میرے اپنی چینل ٹیلی کا زانہ میں میں ہوں آپ کا یارو کا یار ہوسٹ راہل بوجھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دوستو تو ایک گینگسٹر جو کی پولیس کے ہاتھوں چڑھ گیا اس نے لائیو کیمرے میں یہ بات بول دی کہ میں سلمان خان سے بدلہ لے کر رہوں گا اس کو جودپور آنے دو اس کا کام وہیں ختم کروں گا دوستو آپ لوگوں کو بتا دو تو سلمان خان اور بلیک بک پوچنگ کیس اگر آپ کو یاد ہوگا تو بلیک بک کی بات اگر آپ کو یاد ہوگا تو تو یہ جو بات ہے دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بات کو کافی سال ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے سلمان خان جودپور کی جیل میں جا چکے ہیں اس کے بعد عرضی اس کے بعد پورا کوٹ کیس اور بچانے کتنی ہی ساری چیزیں اب آپ لوگوں کو بتا دو دوستو تو لورنس بشنوئی جو کہ بشنوئی سماعت سے تعلق رکھتے ہیں ایک بڑی گینگسٹر ہے جن کا نام ابھی موسا والا ہتیاکان میں سامنے آیا پولیس نے انہوں نے گرفتار کیا ہے انہوں نے لائیو یہ بات بولی ہے کہ سلمان خان کا کھیل میں ختم کروں گا اور اس کا کھیل جودپور میں ہی میں اینڈ کروں گا یہ بہت بڑی بات ہے پولیس کے پولیس کی وین میں بیٹھ کر ہی میڈیا کے سامنے یہ بات بولنا سچ مچ میں ایک حیران کر دینے والی بات ہے دوستو آپ کو بتا دو تو کافی دو یا تین سال پہلے کرونا سے پہلے سلمان خان جب فلم سٹی میں اپنے فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے اس دوران بھی دو کخیاب گینگسٹرز فرم نورث آئے تھے فلم سٹی اور وہاں پر سلمان خان پہ نشانہ بنانا چاہتے تھے سلمان خان کی اس کے بعد سیکیورٹی بہت زیادہ بڑائی ریس 3 کی شوٹنگ چل رہی تھی اس دوران فلم سٹی میں اور اس کے بعد روک دی گئی تھی شوٹنگ اور اس کے بعد فلم پہ روک لگا دی گئی تھی تھوڑے دنوں کے لئے سلمان خان کو گھر بیٹھنے کی ہدایت دی تھی جو خفیہ انٹیلیجنس ہوتے ہیں اب دوستو آپ کو کیا ہے کہنا یہ بات کو لے کر کومنٹ کیجئے اور مجھے ضرور بتائیں بہت بڑی بات ہے پولیس کی ہی وین میں بیٹھ کر سلمان خان کو یہ بات بول دینا سفٹا فٹ کومنٹ کیجئے اور بتائیں چلتا ہوں اتنا خیال رکھیں